اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں جب سے میری شادی ہوئی تھی میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوشحال زندگی گزار رہی تھی ہر شخص میری شادی شدہ زندگی پر رشت کرتا تھا لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس میں میری زندگی کو بدل کر رکھ لیا میری دنیا ہی پلٹ گئے میرا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا جو کچھ میں نے سنا تھا میرے کان اس بات کو تسریم ہی نہیں کر سکتے تھے میں نے آج تک اپنے شوہر کا جو روپ دیکھا تھا وہ ایک فرشتہ صفت تھا لیکن جس دوسرے بھیانک روپ کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا میں کبھی اس بات کو سچ نہیں سمجھ سکتی تھی سامنے دیوار پر لگی گھڑی کی سوئی گیا رات کے تین بجا رہی تھی اور میری آنکھوں سے نیند کو سندور تھی میں نے کروٹ بدلی تو میرے شوہر آزان بے خبر سو رہے تھے ان کے چہرے کو میں نے سرے سے غور سے دیکھنے لگی تھی چہرہ پر نور سا تھا ماتھے پر سجدے کی گہری مہر تھی مجھے یاد آنے لگا کہ انہوں نے کبھی بھی کوئی نماز قضاء نہیں کی تھی کبھی اپنی پیشے سے دگا نہ کیا تھا میں کیسے مان لیتی کہ ایک وہ شخص ایسا کبھی گناہ بھی کر سکتا ہے جس نے آج تک اپنے پیشے کو فرض اور عبادت سمجھ کر ادا کیا ہو گرم گرم آنسو میری آنکھوں سے بہ کر نکلے بے خیالی میں جب آزان نے اپنا بازو مجھ پر رکھا تو میں ہڑ بڑا سی گئی تھی وہ گہری نیند میں تھے میں نے اپنے شوہر سے بے تہاشا محبت کی تھی اس کی قربت اس کی سنگت میں آج سے پہلے میں بڑی خوشی سے رہتی تھی لیکن مجھے آج ایسا لگا کہ اس شخص کی قربت مجھے چھلسا کے رکھ لے گی میں نے ان سے پیچھے ہٹ گئی جب حق اور باطل کے بیچ میں ہو اور کوئی بہت اپنا ہمارے لیے آزمائش بن کر کھڑا ہو جائے تو فیصلہ کرنا بے حد مشکل ہوتا ہے خاص کر کے ایک عورت کے لیے ایک طرف میرا ہستا بستا گھر تھا اور دوسری طرف میرا ایمان مجھے اپنے کمرے کی ہر اسائش سے اپنے بڑے گھر سے ہر چیز سے رحشیت سے محسوس ہو رہی تھی کیونکہ وہ سب ایک کبھی گناہ سے پیسہ ملا تھا میں جیسے جیسے اپنے ماضی کو یاد کر رہی تھی ایک کرب سے گزر رہی تھی اکثر گائنکالوجسٹ زیادہ تر عالتیں بنتی ہیں لیکن سارے کیس ساملہ عورتوں کے مطالق ہی ہوتے ہیں ڈاکٹر آزان مرد ہو کر ایک گائنکالوجسٹ تھا جو مردوں اور عورتوں کے بانچپن کا علاج کرتا تھا عورتوں کے ازدواجی مسائل کبھی علاج کرتا تھا میں بھی ایک ڈاکٹر تھی اور گائنی کی ہی ڈاکٹر تھی اکثر میری ڈیوٹی انہی کے ساتھ لگتی تھی کیونکہ ہم ایک ہی فیلڈ سے تعلق رکھتے تھے میں انہی کی اوپی ڈی روم میں بیٹھتی تھی جب وہ عورتوں سے ان کی نجی ازدواجی زندگی کے بارے میں سوالات کرتے تو میرے کانوں تک کی لوش شرم سے سرخ ہو جاتی سامنے بیٹھی عورت بھی ہچکچانے لگتی لیکن وہ یہی کہتے ہیں کہ میں آپ کا علاج کر رہا ہوں اس لیے میرے لیے ایسی باتیں جاننا بہت ضروری ہے مجھے بہرحال ڈاکٹر آزان کی اس قسم کی باتیں بلکل ناپسند تھی مجھے نہ جانے کیوں یہ لگتا کہ وہ عورتوں کی ایسی باتوں سے ہز اٹھاتے ہیں عورتوں کی ہچکتاہ سے لطف لیتے ہیں ہر عورت ایسی باتیں کسی میرے میرے ڈاکٹر کو بتاتے شرم ہی محسوس کر سکتی ہے بے شک ڈاکٹر آزان کے ہاتھ میں شفاہ تھی وہ دعوے سے بانجھ عورتوں کا علاج کرتا تھا اور اب تک اپنے دعوے میں سچا بھی تھا بہت سی عورتیں صاحب اولاد ہو چکی تھی میں اور ڈاکٹر آزان اسلامباد کے ایک پرائیویٹ ہسپیٹل میں کام کرتے تھے میں ان سے کافی جنیئر تھی وہ پینتیس سال کے تھے میں انہی کے ساتھ بیٹھتی تھی وہ مجھے میڈیسن لکھنے کا کہہ دیتے یا خواتین کے چک اپ کا بول دیتے ان کی اوپی ڈی روم کے باہر عورتوں کا رش لگا رہتا تھا پہلے پہل جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ آزان گائنکالوجسٹ ہے تو مجھے حیرت کا چھٹکا لگا تھا کیونکہ یہ خالص بن خواتین کے مسائل ہوتے ہیں اسی لئے زیادہ تا لیڈی ڈاکٹر ہی یہ بنتی ہیں لیکن ایک چینٹس کو دیکھ کر مجھے ان پر بہت ہسی آئی تھی لیکن مجھے اب ان کی عجیب سی شخصیت بہت ہی عجیب غریب لگنے لگی تھی وہ دوائیں تو اسی ہسپٹل میں لکھ کر دے رہتے لیکن وہ کہتے کہ وہ ایک خاص ٹریٹمنٹ عورتوں کے ساتھ کرتے ہیں اور وہ اپنے پرائیویٹ کلینک میں ہی کرتے ہیں میں یہ سوچنے لگتی کہ ایسا بھی کیا خاص ٹریٹمنٹ ہے جسے وہ اپنے کلینک میں کرتے ہیں ایک بات میں اپنی ساتھی ڈاکٹر کے ساتھ مل کر ڈاکٹر آزان کو ہی زیر بحث لا کر ہنس رہی تھی کہ انہیں تو چاہیے کہ عورتوں کا سی سیکشن بھی کر دیا کریں کیسی عجیب بات ہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ خواتین ان کے فاس علاج کے لیے آتی ہی کیوں ہیں انہیں پورے اسلام بار میں کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں ملتی میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میرے پیچھے ہی کڑے میری باتیں سن رہے تھے میں برجستہ پیچھے پلٹی تو ہاتھ باندے وہ مجھے ہی دیکھ رہے تھے وہ سینئر ڈاکٹر تھے میں انہیں دیکھ کر بدحواسی ہو گئی کہنے لگے آپ میرے روم میں آئیں ڈاکٹر فرحت جس قدر وہ سنجیدہ تھے میری جان ہوا ہوئی تھی وہ بہت سخت مزاج سے تھے میں ان کے سامنے ویسے ہی بہت نروس رہتی تھی اور اب تو میری شامر پکی تھی میں بہت گھبراز ہی گئی دل ہی دل میں خود کو ملامت کرنے لگی کہ مجھے کیا ضرورت تھی یہ سب کہنے کی میں جب ان کے روم میں گئی اس وقت لنچ ٹائم تھا اس لئے کوئی پیشنٹ ویٹنگ روم میں نہیں تھا اور میں بہت پشتار ہی تھی کہ یہ میں نے کیا کر دیا وہ مجھ سے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھنے کا کہنے لگے میں بڑی ندامت محسوس کر رہی تھی کچھ دیر تو وہ مجھے بڑے قور سے دیکھتے رہے میں نے سوچا گلتی تو میری ہی ہے وہ میرے سینئر ہے مجھے ان کے بارے میں یہ بات نہیں کرنے چاہیے اس لئے میں نے اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کچھ پوچھتے یا کچھ کہتے میں نے خود سے ان سے معذرت خوانہ انداز سے کہا کہ ایم سوری سر مجھے آپ کے بارے میں یہ بات نہیں کہنا چاہیے تھی وہ کہنے لگے مجھے بہت افسوس آپ کی سوچ پر ہے آپ ایک پڑی لکھی اور ڈاکٹر کی فیلڈ سے تعلق رکھنے والی اس قسم کی دکیان اسی سوچ کی مالک ہے جب ایک میل ڈاکٹر عورت کے ہارٹ کا آپریشن کر سکتا ہے پیٹ کی رسولیاں اور اپینڈکس اور دیکھر بارڈی بارڈ کا علاج کر سکتا ہے تو پھر ایک والف کے بانچ پن کا علاج کیوں نہیں کر سکتا میں ڈاکٹر ازان کے سامنے شرمندگی کے مارے نظریں نہیں اٹھا سکتی تھی وہ کہنے لگے ایک ڈاکٹر کے لیے اس کا مریض اہم ہونا چاہیے پیشنٹ جس بھی تکلیف میں آئے ڈاکٹر کے پاس اس کے مسئلے کا حل ہونا ضروری ہے اور میں اپنے ہر پیشنٹ کے کیس کو ایک چیلنج سمجھ کر کرتا ہوں اور اس پر جی جان لگا دیتا ہوں یہی وجہ ہے میرے رب نے مجھے کبھی ناکامی کا مو نہیں دکھایا میں ان کی باتیں سن کر یوں تھی کہ ندامت کے مارے زمین پر ہی گڑ جاؤں میں شاید ان کے بارے میں غلط سوچ رہی تھی سامنے بیٹھے ڈاکٹر کی نیت اور سوچ میں سے بہت اچھی اور اونچی تھی وہ اپنے پیشوں کو جس ایمانداری سے نبھا رہا تھا شاید یہی وجہ تھی کہ ڈاکٹر آزان کے پاس اب تک جتنے بھی بانچ عورتوں نے علاج کروایا وہ صاحب اولاد ہوئی تھی میں نے دوبارہ سے انہیں سوری کہا وہ کہنے لگے میرا مقصد آپ کو شرمندہ کرنا نہیں ہے ڈاکٹر فرحت میرا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر کی ذمہ داریوں کو سنجینگی سے سمجھنے کی کوشش کریں میرے دل میں ڈاکٹر آزان کی بات سن کر ان کی عزت اور بھی بڑھ گئی تھی مجھے یہ ہسپیٹل جوائن کیے ہوئے بس ایک ماہ ہوگا تھا لیکن اب میں سے ایسے جیسے ڈاکٹر آزان کو سمجھنے اور دیکھنے لگی تھی وہ واقعی انسان کے روپ میں فرشتہ صرف انسان تھے میں نے انہیں ایک بھی نواز کرتے قضاء کرتے نہیں دیکھا تھا وہ عورتوں سے بھی نظریں چھکا کر ہی ان کے مسائل سنتے تھے وہ واقعی ایک اور قابل ڈاکٹر تھے اور اگر اپنے کام کے دعوے دار تھے تو سچے بھی تھے ان کا ایمان بہت فختہ تھا وہ اپنے پیشے سے کتنے وفادار تھے ان کا چہرہ بتاتا تھا میرے دل میں ان کی قدر کے ساتھ ساتھ محبت بھی بڑھنے لگی تھی وہ مجھے بھی ساتھ ساتھ گائیڈ کرتے رہتے مجھے وہ اچھے لگنے لگے تھے میں ایک ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت لڑکی بھی تھی اسی لیے اس ہسپٹل سے میرے لیے ایک دو ڈاکٹر کے رشتے آنے لگے لیکن میرے دل کی فاہش تھی کہ میرے لیے ڈاکٹر آزان کا رشتہ آتا وہ بھی ابھی تک خیر شادش ہو رہا تھے لیکن انہوں نے ایسا کوئی اظہار نہیں کیا تھا میرے والدین کو ان ڈاکٹرز میں سے ڈاکٹر ارہم میرے لیے پسند آئے تھے لیکن میں پریشان ہو گئی تھی میرا دل ڈاکٹر آزان کے نام پر ڈھڑکنے لگا تھا میں نے ایک دن جان پوچھ کر انہیں اپنے آنے والے ڈاکٹر ارہم کے پرپوزر کا بھی بتایا کہ شاید ان کا ردیعمل کچھ الگ سا ہو وہ بھی مجھے پسند کرتے ہوں اور اس بات کا اظہار کر دے لیکن وہ تو مجھے مصرح کر مبارک بار دینے لگے میں سن کر شاید دل برداشتہ ہو چکی تھی میری آنکھوں میں آنسو جھل ملانے لگے تھے میں نے کہا کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں اس لیے کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتی میری بات سن کر وہ کچھ حیران ہوئے فرہر میں نے آپ کو کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا میں نے کہا کیوں مجھ میں ایسا کون سا عیب ہے یہ کہہ کر میں روتے ہوئے ان کے روم سے باہر نکل گئی اگلے ہی روز ڈاکٹر ازان کا میرے لیے رشتہ آ گیا تھا ان کی شہرہ سے کون ماں واقع تھا میرے والدہ نے جب مجھ سے پوچھا تو میرا جواب ازان کے حق میں تھا شادی بھی چند ماہ میں ہو گئی انہی دنوں میری بہن کا بھی رشتہ ایک جگہ تیہ ہو گیا تھا اس لیے ہم دونوں کی شادی ایک ہی دن ہوئی تھی شادی والے دن میری خوشی کی انتہانہ تھی میں بہت خوش تھی مجھے میری محبت مل گئی تھی اور میں ایک ایسے ڈاکٹر کے بیوی بن گئی تھی جس کی شرافت اور علاج کے دنکے شہر میں بجنے لگے تھے شادی کی رات ازان میرا ہاتھ تھام کر مجھ سے کہنے لگے کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ کوئی لڑکی یوں بھی ان سے اپنی محبت کا اظہار کر سکتی ہے انہوں نے کبھی کسی بھی لیڈی ڈاکٹر کے بارے میں اس لحاظ سے سوچانا تھا برس انہیں اپنے فرض سے مطلب تھا لیکن میرا اظہار کرنا انہیں بھا گیا تھا کہنے لگے میں سیدھا سادھا انسان ہوں تو میں سب کچھ دے سکتا ہوں سوائے وقت کے اور وہ میرے فرض کی اولین ڈیمانڈ ہے اگر کوئی کیس کلینک میں آ گیا تو مجھے رات کو بھی چانا پڑے گا ازان کی باتیں سن کر میں خود کو جتنا خوش نصیب سمجھتی اتنا ہی کم تھا میرے شوہر بہت اچھے ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے شوہر بھی تھے شادی کے بعد بھی ازان کے ساتھ ان کے کلینک میں جانے لگی لیکن چند ماہ بعد ہی میں امید سے ہو گئی اس لئے ازان نے مجھے کلینک جانے سے منع کر دیا اللہ نے مجھے بیٹے سے نوازا میری شادی کو چار سال بیٹ چکے تھے اور ان چار سالوں میں اللہ نے مجھے دو بیٹوں سے نواز دیا میری زندگی اب بچوں کی مصرفیت میں گزرنے لگی تھی میں ایک ڈاکٹر ہوتے ہوئے ہاؤس وائف کی زندگی جینے لگی تھی ازان کہتے جب بچے بڑے ہو جائیں گے تب تم کلینک جوہن کر لینا ابھی نہیں تمہیں بچوں کے پاس رہنا چاہیے اور بچوں کو تمہاری ضرورت ہے میں بچوں کے ساتھ گھر میں کھنچکر بنی رہتی ایک بار میں اچانک سے کمرے میں داخل ہوئی تو ازان کے نمبر پر کال آ رہی تھی وہ واش روم میں تھے میں نے وہ کال اٹھا لی دوسری جانبی قورت تھی جو کہہ رہی تھی کہ اس نے جو ٹریٹمنٹ کروایا ہے اس سے جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ انفٹ ہے وہ کہنے لگی جب میں نے اس بچے کے ٹیسٹ کروایا تو وہ تو بات ابھی تک یہیں پہنچی تھی کہ مجھ سے فون چھین لیا گیا تھا پہلی بار ازان کو میں نے اتنے غصے میں دیکھا تھا وہ اپنا فون مجھ سے لے کر مجھے گھورتے ہوئے باہر چلے گئے تھے پھر جب واپس کمرے میں آئے تو کہنے لگے خبرتار جو تم نے آئندہ میرا فون اٹھایا تو پہلی بار وہ مجھ سے گزبناک لہجے میں بول رہے تھے مجھے پھر اپنی گلتی محسوس ہوئی کہ مجھے ان کی پیشنٹ سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی اس بات پر ازان مجھ سے چند دن تک ناراض ہی رہے تھے میں نے ازان سے معذرت کی اور یہ کہا کہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی میں تو صحیح بے اولاد ہو چکی تھی لیکن میری بڑی بہن ابھی تک بے اولاد تھی اس کی شادی میرے ساتھ ایک دن ہی ہوئی تھی ایک دن میں نے اپنی بہن سے کہا کہ تم ازان سے کیوں نہیں علاج کرواتی وہ بانج عورتوں اور مردوں کا علاج کرتے ہیں وہ کہنے لگی میرا شوہر مجھے اس بات کی اجارت نہیں دیتا کیاکتا مجھے تمہارا بہنوئی پسند نہیں اسے ڈاکٹری میں بس اسی فلڈ میں جانا تھا کیا عورتیں مر گئی تھی گائنی کی فلڈ میں جاتے ہوئے مجھے اپنے بہنوئی کی بات سن کر ان کی سطح ہی سوچ پر افسوس ہوا تھا میری بہن بہت اداس اداس رہنے لگی تھی ازان نے اپنا کلینک اور بھی بڑا کر لیا تھا اور اب وہیں مریضوں کا علاج کرتے تھے میں گھر گھر میں گھر گھرستی میں اس قدر علاج کر رہ گئی تھی کہ کبھی کبھی ہی کلینک جاتی تھی لیکن ایک بار میری بہن کا روتے گا فون آیا کہنے لگی کہ اس کے شوہر نے اسے دوسری شادی کی دھمکی دی ہے کہ اگر چند ماں میں وہ حاملہ نہ ہوئی تو دوسری شادی کر لے گا میری بہن سسکیوں سے رو رہی تھی میں نے کہا کہ وہ اپنے میاں سے چوری چھپے ازان سے علاج کروا لے وہ کہنے لگی کہ اس نے اپنے شوہر سے یہی بات کہی تھی کہ وہ دونوں کی ڈاکٹر سے علاج کروا کر دیکھ لیں لیکن اس کے شوہر نے اس بات پر اسے دوسری شادی کی دھمکی دے دی اس نے کہا کہ وہ چھپکے سے اپنا علاج کروا لے وہ میری بات مان گئی جب میں ساری بات ازان کو میں نے بتائی تو وہ کہنے لگے کہ تم اپنی بہن کو میرے کلینک پر بھیگ دینا میری بہن اگلے روز ازان کے کلینک میں چلی گئی چند ٹیسٹ جب ازان نے وہی اپنے کلینک میں ہی میری بہن کے کروایا تو کہنے لگے کہ تمہاری بہن کا علاج ممکن ہے لیکن اسے چند دن ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہونا پڑے گا میری بہن میکے رہنے کا بہانہ اپنے شہر سے کر کے ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہو گئی اور چند دن تک اس کے ٹریٹمنٹ ہوتا رہا وہ پھر واپس اپنے گھر چلی گئی ایک ماہ بعد جب میری بہن نے یہ خبر سنائی کہ وہ حاملہ ہے میری خوشی کی انتہا نہ رہی میں نے کہا ہر تم پہلے ہی ازان سے علاج کروا لیتی تو آج تمہارے بھی دو تین بچے ہوتے لیکن جب یہ خبر میرے بہنوئی کو پتا چلی تو ایک توفان سا برپا ہو گیا میری بہن سے کہنے لگا تم کیسے حاملہ ہو سکتی ہو میری بہن اس کی بات سن کر حیران ہوئی تھی کہ کل تک تو دوسری شادی کی دھمکیاں دے رہا تھا اور آج جبکہ وہ امید سے ہو چکی تو وہ اس سے وجہ دریافت کر رہا ہے میری بہن نے کہا یہ آپ مجھ سے کیسا سوال کر رہے ہیں پھر جو راز میرے بہنوئی نے میری بہن کو بتایا وہ جب مجھے معلوم ہوا تو میرا سر چکرا کر رہ گیا یہ بات اگر کوئی اور عورت کہتی تو میں شاید اس بات پر یقین نہ کرتی لیکن وہ میری سگی بہن تھی مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتی تھی بہن کو میرے بہنوئی نے گھر واپس بھیج دیا اور مجھے اپنا آپ اس کے سامنے مجرم سا لگ رہا تھا ازان میں میں نے قصدر یہ بات چھپائی تھی میں نے اپنی بہن سے کہا کہ وہ اولاد پیدا ضرور کرے جب بچے کے ڈینے کروایا جائے گا تو بہنوئی کا سچ بھی سامنے آ جائے گا اس نے یہی کیا تھا لیکن میرے احسان اس وقت خطا ہوئے جب میری بہن کے بچہ پیدا ہوا اور اس کی رپورٹ سے یہ ثابت ہوا کہ وہ بچہ بہنوئی کا نہیں تھا میری بہن بے تہاشا روئے جا رہی تھی کہنے لگی میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا اور بچے کو بھی نہیں اپنائے گا مجھے تمہارے شوہر نے برباد کر کے رکھ دیا میں خود پریشان تھی میں نے پوچھا وہ کیا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو کہنے لگی مجھے نہیں معلوم فرحت مجھے تو بے ہوش کر دیا گیا تھا اس کے بعد مجھے چوبیس گھنٹے بعد دھوش آیا یہ بات مجھے کوئی اور کہتا تو کبھی احسان کے بارے میں شک نہ کرتی لیکن وہ سگی بہن تھی جس کی بربادی کا ذمہ دار میرا شوہر تھا میرا سر چکرا رہا تھا میرے سامنے احسان لیٹے ہوئے تھے مجھے ان کی باتیں یار دانے لگیں وہ لمبے لمبے سجدے اللہ کی باتیں اپنے فرض کی خاطر قربانی کی باتیں وہ سب کیا تھا میں جتنا سوچ رہی تھی اتنا ہی علشتی جا رہی تھی میرا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا تھا میرا ذہن اس قدر علشن کا شکار تھا ہر کیس کے ٹریٹمنٹ وہ رات کے وقت کرتے تھے اور اس رات گھر پر نہیں آتے تھے یہی کہتے کہ رات کلینک میں لگ جائے گی رات بھر وہ مریضہ کے ساتھ کرتے کیا تھے میں صبح تک یہ فیصلہ کر چکی تھی ازان کے کلینک جاتے ہی میں نے انہیں کال کی کہ میں چند دن میکے رہنے کا سوچ رہی ہوں اپنے بچے میں نے اپنی والدہ کے گھر چھوڑے اور برکہ نکاب کر کے ازان کے کلینک پہنچ گئی میں نے ان سے کہا کہ بانج ہوں مجھے اولاد کا علاج کروانا ہے کہ مجھے اولاد دے دے وہ مجھ سے چند سوالات کرتے رہے پھر چند ٹیسٹ رکھ کر دئیے میں نے ایک بانج عورت کی جھوٹی ٹیسٹ ریپورٹ بنوائی ان کی نرس کی کہیں گئی کوڈ ورڈ میں باتیں میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ ٹیسٹ ٹیو کا عمل عورتوں کے ساتھ کرتے ہیں یہ عمل گناہ نہ تھا اگر ان کے شہر کی رضمندی اور تعاون سے کیا جاتا لیکن ازان جو کر رہے تھے وہ زنا تھا گناہ تھا کیونکہ وہ ٹریٹمنٹ کے لاکھ روپے لیتے تھے اور ان کے ہونے والی اولاد کا باپ میرا شہر ہوتا تھا ان کی باتیں میں سن چکی تھی جو وہ نرس سے کر رہے تھے وہ تو اس طریقے سے عورتوں کے بانچپن کا علاج کرتے تھے اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر اپنا تجربہ کرتے میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنا نکاب بھی الٹ دیا مجھے سامنے دیکھ کر تو ازان کے ہوش ہی اڑ گئے میں نے کہا آپ یہ علاج کرتے ہیں ازان میری بات سن کر وہ گھبرہ سے گئے مجھ سے پوچھنے لگے تم یہاں اور وہ بھی اس بھیس میں میں رونے لگی ازان نے سٹاف کو باہر بھیج دیا میں نے کہا آپ عورتوں کے ساتھ زنہ کرتے ہیں آپ نے میری بہن کی بھی زندگی برباد کر دی ازان اس کا شوہر بانچ تھا میری بہن نہیں لیکن آپ کے ٹریٹمنٹ سے وہ آپ کے بچے کی ماں بن گئے اور میرے بہنوں نے اسے میکے بھیج دیا ہے آپ کو انتاظہ بھی ہے کہ آپ کتنا بڑا گناہ کر رہے تھے اور سب کے سامنے دیندار اور نمازی بننے کا ڈھونگ رچا رہے تھے تاکہ لوگ آپ پر بھروسہ کریں یہ سمجھیں کہ آپ پر کوئی اللہ کی خاص رحمت ہے کہ آپ جس کا علاج کرتے ہیں وہ عورت ٹھیک ہو جاتی ہے میرے آنسو رک نہیں رہے تھے اور وہ میرے سامنے شرمندگی سے کھڑے تھے میں نے کہا بس یہ بتا دیں کہ آپ نے یہ سب کیوں کیا میرے اس سوال پر وہ کہنے لگے کہ پیسے کے حصول کے لیے مجھے پیسے کمانے تھے اور میرے پاس زیادہ عورتیں آتی تھیں جو خود تو ٹھیک ہوتی لیکن ان کے شہر اولاد پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور اپنا علاج اس لیے کروانے کی حامی نہیں بھرتے تھے کہ ان کی انا آڑے آ جاتی پھر میں تو انہیں اولاد جیسی نعمل سے ہی نواز رہا تھا اس میں کیا برائی ہے میں نے تاثف سے انہیں دیکھ کر پوچھا ایک گناہ کے ذریعے وہ کہنے لگے امانداری میں دھر بس روکھی سکھی روٹی سے ہی چلتے ہیں جو اسائشیں میں تمہیں دے رہا ہوں اتنی اسائشوں کے لیے پیسہ چاہیے جو امانداری سے نہیں ملتا اور پھر شہرت ایک بہت بڑا نشاہ ہے جسے لگ جائے وہ ہر برائی اچھائی کو اپنانے سے پیچھے نہیں ہٹتا میں نے امانداری سے بھی کام کیا تھا لیکن میری دن رات کی انتک محنت کا مجھے کوئی صلاح نہیں ملا مجھے ایک ناکام ڈاکٹر کا طبقہ ہی ملتا تھا اسی لیے میں نے یہ کام شروع کر دیا میں پانچوں وقتی نماز میں توبہ کرتا ہوں معافی بھی اللہ سے مانگ لیتا ہوں وہ غفور الرحیم ہے توبہ کو پسند کرتا ہے میں جانتا ہوں وہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے گا میں نے ازان کی بات کو بیچ سے ہی اچک لیا اور بے سختہ بولی توبہ کا مطلب بھی جانتے ہیں آپ توبہ کا مطلب ہے گناہ کو چھوڑ دینا سچی توبہ جب ہی ملتی ہے جب انسان گناہ کو چھوڑ دے گناہ کو یہ سمجھ کر کرتے رہنا کہ اللہ غفور الرحیم ہے خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے اگر آپ کو خدا کی واحدانیت پر یقین ہوتا تو یہ سمجھ دیں کہ وہ رضاق بھی ہے جو ہمارے نصیب میں ہیں وہ مل کر رہے گا اس کے لئے گناہ کو اختیار کرنا کہا کی غلبندی ہے آپ اس گناہ کو چھوڑ دیں ازان میری بات پر وہ ہفتے سے اکھڑ گئے کہنے لگے شٹ اپ میں کبھی واپس نہیں لوٹ سکتا مجھے میری شہرت اور دولت دونوں بہت پیاری ہیں تم اگر میری حقیقت جان چکی ہو تو اپنی زبان اب بند رکھنا تمہاری زندگی میں نے یوں ہی اسائشوں سے نہیں بھر دی میں نے کہا ہاں مجھے یہ سب نہیں چاہیے میں زنہ کا پیسہ نہیں کھا سکتی میری بات پر ازان اشتعال میں آگے غصے سے فنکار بھولے کہ کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ میں دمیر طلاق دے دوں گا میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے سامنے کھڑا شخص شاید یہی ایک ہتھیار میری زبان بند کروانے کے لیے استعمال کر سکتا تھا میری ایک بہن کا گھر وہ بربادی کے دہانے پر کھڑی کر چکا تھا اور نہ چانے کتنی عورتوں کے ساتھ وہ ایسا گھنونا کام کر چکا تھا جس سے وہ انجان تھی اور ان کا بچہ اپنا سمجھ کر پال رہی تھی میرے پاس دو راستے تھے ایک سچائی کا اور دوسرا وہ جس سے میرا گھر بس سکتا تھا میں ایک عورت تھی انسان بھی تھی اس لیے پہلی ترجی میں نے اپنے گھر کو بچانے کو دی میرے بچے چھوٹے تھے میں کیسے انہیں باپ کی محبت سے محروم کر دیتی اور ایک سچ یہ بھی تھا کہ میں ازان سے محبت کرتی تھی میں اس کے ساتھ گھر آ گئی لیکن میرا اصل انتہان اب شروع ہوا تھا آگاہی بہت بڑی عذیت ہوتی ہے میں جانتی تھی جو کھانا میرے سامنے رکھا ہے وہ کس پیسوں سے خریدا گیا ہے زنا کے پیسوں سے ایک دا مجھے سامنے رکھے کہ میں سے اٹھنے والی خوشبو اور بدبودار مردہ جانور کی بو میں بدل گئی میرا نوالہ حلق میں جا کر اٹکا میں ایک حرام کی کمائی کا نوالہ اپنے اندر ڈال رہی تھی اور حرام حرام ہی ہوتا ہے میرا جیمت لانے لگا میں فوراں سے اٹھ کر واش رو میں چلی گئی انگلی اپنے حلق میں مار مار کر وہ حرام کے نوالے اپنے اندر سے نکال لے تھے میں یہ نہیں کر سکتی تھی اس لئے دوسرے دن ہی پولیس اسٹیشن میں اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا میں اپنا ایمان نہیں بیچ سکتی تھی کیونکہ میں بے زمیر نہیں تھی میں نے اپنے بہنوئی کے سامنے ہاتھ چھوڑ کر کہا کہ میری بہن کا کوئی قصور نہیں ہے اس لئے اس کو سزا نہ دے جو قصور وار تھا میں نے اسے جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ڈلوا دیا ہے جب ازان کی انیویسٹیگیشن کی گئی تو پچاس سے زائد بچوں کا باپ ازان تھا کاش کہ مرد اپنے بانچپن کی بیماری کو ایک عام بیماری سمجھ کر اس کا علاج کروانا شروع کر دیں اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں اور یہ معاشرہ ایسی عورتوں کا جینہ دو بھر نہ کریں تو شاید عورتوں گا کر نہ کسی عامل کی حوث کا نشانہ بنیں اور نہ ہی ازان جیسے ڈکٹروں کے تجربے کی بھیٹ چڑے مجھے بس اپنے بچوں کی فکر ہے کہ میں انہیں ان کے باپ کے بارے میں کیا بتاؤں گی اگر میں نہ بتاؤں تو قیام عاشرہ انہیں بخش دے گا ازان کی وجہ سے میں نے وہ شہر ہی چھوڑ دیا تاکہ میرے بچوں کو اپنے باپ کی وجہ سے کوئی دانہ کوئی بات نہ سننی پڑے اب میں ایک کلینک میں ایک ڈاکٹر کی ہلپر کے طور پر کام کرتی ہوں اچھی زندگی گسر رہی ہے اب یہی دعا ہے کہ زندگی میں کبھی ازان سے سامنا نہ ہو